موجوان ساتھیوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں آج بنگلور کا عظیم الشان عوامی اختیار کانفرنس پورے کرناٹک کے عوام کے اندر یہ خود اعتمادی ایک کانفیڈنس ایک ہمت اور ایک دلچسپی پیدا کیا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے بنگلور کے بعد محسور کے بعد داون گرے کے بعد گلبرگا کے بعد ویدان سودا سے دس کلومیٹر پر یہ اتنا عظیم الشان پروگرام سوشل ڈیموکرٹک پارٹی اف انڈیا نے منقض کیا ہے اور یہ پروگرام سے کرناٹک کی پوری عوام کو مسلمانوں کو دلیتوں کو ہندو کو کرسٹینس کو سکھوں کو نوجوانوں کو عورتوں کو تمام کوئی ایک میسیج ہے کہ اگر ہم کام کریں گے تو کام بنتے چلے جائیں گے ہم نے اب تک جو باتیں کی ہیں وہ باتوں کو آپ ایک ایک ورڈ کو آپ سوچتے چلے جائیں کہ اس کے اندر کتنی خدرت ہے کتنی ہمت ہے اور ہم آگے کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کو معلوم بھی ہے یہ جو ہمارا بینگلور ہے اس کو کس نے بنایا اس بینگلور کو مرزا اسماعیل نے بنایا ہے اس بینگلور کو کیمپے گوڑا نے سجایا ہے اتنے بہترین بینگلور کو اگر ساٹھ سال پہلے سے پلاننگ کے ساتھ ڈیولپ کیا جاتا تو یہ بھی سنگاپور ہو سکتا تھا دوبائی ہو سکتا تھا ڈلی ہو سکتا تھا لیکن یہاں کے جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں جتنے بھی سیاستدان ہیں یہ چرنڈیوں سے چوری کرتے ہیں بریجوں سے چوری کرتے ہیں ٹار روڈوں سے چوری کرتے ہیں چوری کر کے چالیس پرسنٹ بچاس پرسنٹ کرپشن حاصل کر کے ہمارے پورے بینگلور کو کانکریٹ کا ایک محل بنا دیا آپ کو معلوم بھی ہے بینگلور کے اندر کتنے سلمس رہتے ہیں سلمس کا فنڈ ہونے کے باوجود سلمس ڈیولپ نہیں ہوئے ہیں بینگلور دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے یہ ایک مالداروں کا بینگلور ہے یہ غریبوں کا بینگلور ہے تو یہ غریبوں کا جو بینگلور ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے غریبوں کو ہی اٹھ کے کھڑے ہونا پڑے گا مالدار کبھی بھی ہمارے بارے میں نہیں سوچیں گے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بینگلور کے تعلق سے ہم تمام مل کے سوچیں آئندہ آنے والے بی بی ایم پی الیکشن میں یم میلے الیکشن میں ہم اپنے آپ کو تیار کریں تیاری کیا ہے سب سے پہلے اپنے اپنے ووٹر لسٹ میں نام کو دیکھیں اپنے فیملی میمبرز کا نام اس میں داخل کریں اپنے اڑوس پڑوس کا نام اس میں داخل کریں پھر شروع کریں اپنے کیامپین کو کیامپین کیا ہے میرا ووٹ میرے لیے میری طاقت میرے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے اور میرا ووٹ میری پارٹی کے لیے میرے لیڈر کے لیے جو مجھے لڑتا ہے میرے لیے لڑتا ہے ان کے لیے یہ ایک من بنا کے کام شروع کریں انشاءاللہ ضرور کام ہوگا جتنے بھی سپیچس میں ہیں وہ تمام سپیچس میں بہترین طریقے سے ایک مسیج ہم تمام کو ملا ہے میں پورے بینگلور کی ٹیم کو مبارک بات دیتا ہوں بینگلور کی عوام کو مبارک بات دیتا ہوں کہ اتنے بہترین پروگرام کے ذریعے سے سوشل ڈیموکرٹک پارٹی آف انڈیا کو آپ نے ہمت دیے اور اسی طریقے سے پولیس افسران کا بھی میں مبارک بات دیتا ہوں ان کو میں دنیاوات کہتا ہوں کہ آپ نے بھی بہت اچھے طریقے سے کوپریٹ کیا ہے پریس کو بھی میں بہت زیادہ دنیاوات دیتے ہوئے اور میرے جتنے بھی مہمان یہاں پر آئے ہوئے تھے جتنے کیاڈرس یہاں پر کام کیے ہیں جتنے والنڈرس یہاں پر کام کیے ہیں ان تمام کو دنیاوات کہتے ہوئے میری بات کو ختم کرتا ہوں امید ہے کہ اس کانفرنس کے بعد بینگلور کے اندر عوام کے اندر ایک نئی تبدیلی آئے گی اور ہم سب مل کر پارٹی کے ستونوں کو پروان چڑھائیں گے اور جھنڈے کو بلند کریں گے شکریہ